تو پھر تو میرے ذہن میں جو سوال ہے وہ بڑا جینون ہے کہ ٹیکسیشن کے معاملات ہیں سرکلر ڈیٹ کام کرنا ہے بوجھ تو پھر عمام پہ پڑے گا آئی ایم ایف کی شرائط بجٹ سے پہلے وہ بھی ساخت ہوں گی تو سوال پھر یہ ہے کہ عمام پر مہنگائی کا مزید کتنا بوجھ ڈالا جائے گا کتنا اثر پڑے گا بھائی تو فیسلم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ ابھی تک جو پروگرام چل رہے ہیں ہمارے خیال میں جہاں سے مہنگائی کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس طرف مونٹری پالیسی کو ٹائٹ کر کے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو کہ ایم ایف کے لائن ہے اس کا ابھی تک آپ نے دیکھا کہ کوئی اثر نہیں ہوا کیونکہ ہمارے ہاں تو جو نارمل ایکانومیز ہوتی ہیں اس طرح سے نہیں ہے ایک بہت بڑی انفارمل ایکانومی ہے ہمارے پاس تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم نے جب تک اپنے سپلائی سائٹ کو ٹھیک نہیں کرنا ہم نے پرڈکشن کو پڑھانا چاہے وہ اگرکلچر کی ہو چاہے وہ انڈسٹریل ہو تک تک جو ہے ہم اس مہنگائی پہ کنٹرول نہیں کر سکتی تو یہ تو ہم الٹا اور زیادہ بڑھائے جا رہے ہیں انٹریسٹس بڑھا کے ہم نے کوئی اچھا قدم تو نہیں ہوتا اچھا ساری سیچویشن میں کیس ٹو کیس آپ دیکھیں گے لیکن سابق صدر آسف ولدرداری صاحب کی صدارت کے لیے جب آپ ووٹ مانگنے جائیں گے تو نون لیگ کچھ تو ڈیمانڈ آپ کے سامنے رکھے گی اس بارے میں کیا سوچتی ہے پیپلز پارٹی دیکھ ان کو ہم ووٹ کر رہے ہیں پرائم انیسٹر بنانے کے لیے اس ملک کی باگدار سمال میں کے لیے اس ملک میں جتنے بھی بزراء ہیں ان کے یا ان کے جو جونئر پارٹنرس ہیں ان کے ہوں گے تو کافی کچھ ہے جو کہ پیپلز پارٹی دے رہی ہے تو وہ بات نہیں ہے یہ ان کی پرفرنس بھی ہے تو اگر ہمارا مینڈیٹ ہم خود حکومت بناتے اب ان حالات میں ظاہر ہے اگر نمبر ون پہ انڈیپینڈن سپورٹیڈ با پی ٹی آئی ہیں تو نمبر ٹو پہ پی ای میلین کے سیٹیں اس وقت اسیمبلی میں ہیں تو ان کو ایک حکومت بنانی پڑے گی انگرس پی ٹی آئی والے جو ہیں کسی سے کوالیشن بنائیں کیونکہ اس وقت لگ نہیں تھا تو حکومت تو یہی ہوگی اچھا وزیر آدم صدر کے علاوہ بھی آئینی پوسٹیں ہیں سپیکر قومی اسیمبلی ڈیپٹی سپیکر قومی اسیمبلی چیئرمن سینٹ بننا ہے ڈیپٹی چیئرمن سینٹ بننا ہے پیپلز پارٹی ادھر بھی تو نظر رکھے ہوئے ہیں ابھی فیصلہ نہیں ہوا پارٹی بیٹھے گی اس پر فیصلہ کرے گی جلد آپ کے سامنے آجائے گا نہیں لیکن اگر نامزدگیاں نہیں ہوئیں تو دعویٰ تو ہے نا پیپلز پارٹی کا دیکھیں ہم ظاہر ہے کہ کمپیٹ کرتے ہیں تینوں چیزوں پر بلکہ ہم اپنے اینگینی رسک کھڑے کریں گے اور ظاہر ہے کہ ان کے لیے پھر کوشش کریں گے کہ ان کو جدوائیں بھی ایمکی ایم ووٹ دے رہی ہے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کو اور ایمکی ایم کی بڑی سٹیٹڈ پالیسی ہے وہ بلدیاتی نظام کو صوبائی حکومت سے آزاد کرنا چاہتے ہیں باقیدہ ترمیم چاہتے ہیں پھر این ایف سی آوارڈ بھی صوبے کے حصے کے پیسے ہوں گے وہ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ ڈسٹر گورنمنٹ تک پہنچ جائیں اس حوالے سے ظلائی حکومت بھی وہ کہتے ہیں کہ جیسے مرکز میں ایک کیئر ٹیکر آتا ہے وہاں بھی آئے تو پیپلز پارٹی کیا نون لیگ جب یہ ڈیمانڈ کرے گے تو پیپلز پارٹی ساتھ دے گی ایم کی ایم کی ترامین پاس کروانے کے لیے پیڑھول پارٹی کے پوزیشن بہت واضح ہے کہ ہم کسی طریقے سے بھی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم برن یونٹ کے پر دوبارہ جائیں کہ پیڑھول گورنمنٹ ہو پھر ڈسٹرک گورنمنٹ ہو اور بیچ میں کچھ نہ ہو پاکستان ایک فیڈریشن ہے فیڈریشن سوبوں نے ملک کے ایک ملک بنایا ہے ملک نے نہیں کٹ کٹ کے اور کسیوے بنائے ہیں تو فیڈریشن اگر پاکستان نہیں رہے گا تو ہمارا آئین کا جو فنڈمنٹل بیسس ہے وہی ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے یہ ناممکن بات ہے ایک تو خواہ ان کے پاس نمبر نہیں ہے کہ وہ یہ پاس کر سکے وہ ایک خواہش کا ہزار ضرور کر سکتے ہیں اور شاید مسلم لیگ نے بھی ان کو لولی پاپ دینے کیلئے بات کر دی ہو لیکن پرککلی بھی پاسبل نہیں ہے حصولی طور پر بھی پاسبل نہیں ہے اور کانسٹیوشنلی بھی بیسک سٹرکچر کو چینج کرنے کا آپ کے پاس کانسٹیوٹ اسمبلی کر لے ایسے نامل اسمبلی کر بھی نہیں سکتے یعنی یہ ایشو تو ختم ہو گیا بقول آپ کے پیر صاحب آف پگاڑا نے دو سیٹیں صوبائی اسمبلی کی وہ انہوں نے وہ کہتے ہیں ہم سرنڈر کر رہے ہیں ہم دے رہے ہیں کراچی سے حافظ نیم و رحمان امیر جماعت اسلامی کراچی کے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میری ایک سیٹ تھی تو میں واپس کر رہا ہوں اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اس فینومنن کو ایک تو یہ واپس والی بات میں سمجھ میں نہیں آئی کہ اس کا کیا مطلب ہوا اگر یہ ذرا کا ان کا خیال ہے کہ کئی بیٹ کے بندر بانٹ ہوئی ہے کہ اس کو اتنا دے 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 اور ان کے حصے میں ان کو کچھ نہیں دیا تو وہ تو الگ بات ہے لیکن بیسیکلی سیاست یہ سکھاتی ہے کہ آپ کو کبھی میدان چھوڑنا نہیں چاہیے آپ کو یاد ہوگا نائٹی سیون میں جب ہم آئے تھے اسیمبلی میں تو ایک پوری گورنمنٹ چلانے کے بعد ہم سترہ لوگ رہے گئے تھے لیکن اس کے بعد وجود محترمہ بین ازیر بوٹر شہید نے فیصلہ کیا کہ ہم نے سترہ لوگ کے ساتھ بھی ایک قوموڈبل آپوزیشن کرنی ہے اور ہم نے کر کے دکھائی جس کی وجہ سے جو میان آواز شریف صاحب کے حکومت اس وقت تھی اس کو ٹیپ ٹائم ملا تو یہ ایک بھی بندہ ہو تو کافی ہوتا ہے دو آدار دو میں ان کی بھی چودہ کے چولہ سیمبلی میں یاد ہے یہ ایک میں ہمسین اسیمبلی میں تھے اور اس وقت جو ہماری کولیشن گورنمنٹ تھی آپوزیشن تھا شاہ صاحب کے تو وہ بھی اپوزیشن کرتے تھے تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوتی نا کیا آپ مہدان چھوڑ کے چلے جائیں کہ ہمیں یا حکومت ملے یا ہم نہیں کھیلیں گے میرا خواہد نہیں کہ یہ ایک جیپیٹس پالسی ہے یقیناً آپ نے درست کہا کہ اتنی سٹرگل کے بعد جب آپ اسیمبلی کی سیٹ جیتے ہیں تو پھر عوام آپ کا منڈیٹ دیتے ہیں عوام کا منڈیٹ کا احترام ہونا چاہئے بہت شکریہ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سید نوید کمر صاحب ناظرین ہمارے روبرو تھے